حضرت اقبال کہتے ہیں کہ جب میں اپنی اصلاف کی کتابوں کو یورپ کی لیبرینیو میں دیکھتا ہوں تو میرا جو دل ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے چاہیے کون کونسی بکس ہوتی ہیں الگ کیا ہے اس میں پرائس کا ایک ڈیفرنس ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ بیرہ میں کونسی بکس سب زیادہ سہل ہوتی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا عوش ویب صدام حاضر و عوام کے ساتھ ایک نئے اور انٹرسٹنگ اپسوڈ میں ناظرین الکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی بیرہ کی جانب سے کتب میلا کا انقاد کیا گیا ناظرین کچھ مصرفیات کی وجہ سے تھوڑے سے تحقیر کا شکار ہوا ہم لیٹ پہنچے بارل آج کی ویڈیو ہم کور کریں گے ایک ویلوگٹ آپ دکھائیں گے کتب میلا پاکستان کا سب سے بڑا یہاں پہ آپ کو اسلامی بکس دیکھنے کو مل جائیں گی قاسم علی شاہ موٹیویشنل سپیکر کی بکس دیکھنے کو مل جائیں گے اور دنیاوی بکس دیکھنے کو مل جائیں گے جس سے آپ ایک کم پرائس میں اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اور اسے دنیاوی اور اسلامی علم بیاسی کر سکتے ہیں زیادہ وقت ضائع نہیں کرتے ہیں اندر چلتے ہیں سیلر سے بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں اور پرچیز نہیں کرنے والے لوگ موجود ہیں جنہوں نے خریداری کی ایبوکس کی وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے عوام کے ساتھ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آگن کو دمانا مت بھولیں اسلام علیکم جناب نام کیا ہے آپ کا محمد ابوکر پیرزادہ محمد ابوکر پیرزادہ ماشاءاللہ تو تعرف آپ کا جناب میں یہاں دردم حمدیہ غسیہ القرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کا طالب علم ہوں اور یہاں جو کتاب ملا سجایا گیا ہے بھیرا میں تو اس میں ارگنائزر مجھے بنایا گیا ہے قبلہ پیر امین الحسنات شاہ صاحب اور قبلہ ڈاکٹر پیرزادہ ابوکر حسن محمد شاہ صاحب اور محترم جناب ڈاکٹر محمد نیم الدین صاحب الازری اس میں خصوصی توجہ لے رہے ہیں اور سرپرستی فرما رہے ہیں ایسا ارگنائزر جہاں آپ کام کرتے ہیں تو کیا کچھ فیڈبیک دینا چاہیں گے کتنے دن کا ہوتا ہے سر یہ ہماری نو روزہ تقریبات تھیں جن میں ورکشاپ ہوئی ہیں اور اس میں مختلف سکولرز کے لیکچرز ہوئے ہیں تو اس میں ہم نے یہ سوچا کہ لوگوں کا جو کتابوں سے تعلق ہے وہ بہت کمزور پڑ گیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دور بہت فاسٹ ہے اور اس میں کتابوں سے محبت بڑی ضروری ہے تو اسی کو لیتے ہوئے اسی ایک خواہش کو ہم نے ظاہر کیے صورت میں کہ ہم یہاں پہ ایک بک فیر کروائیں کتاب میں لے کروائیں تاکہ لوگوں کو جو کتابوں سے دوری ہے وہ قربت میں بدل جائے اور یہاں پہ جو خصوصی ڈسکاؤنٹ سے کتابیں جو فروخت کی جارہی ہیں مختلف سٹالز کو ہم نے دعوت دی لاہور کے یا اسلامباد اور فیصلہباد کے جو یہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنی کتابیں یہاں پہ سیل کی ہیں سیلر جو ہیں وہ کسی سٹی سے بھی آ سکتے ہیں کوئی انہیں بنانی ہے یہاں پہ تو ماشاءاللہ کافی لوگوں نے خریداری بھی کی ہے کیسا ملے آپ کو بیرہ شیئر کے لوگوں کا سر بہت اچھا ماشاءاللہ لوگ کافی جو لوگ دور تھے وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ یار ہم کتابوں سے اس لی بھی دور ہیں کہ ہمیں ہمارے پاس کتابیں ہوتی نہیں ہیں اور ہمیں ملتی بھی نہیں ہیں اور کچھ تو یہ ہے کہ ہمیں مہنگی بہت زیادہ ملتی ہیں تو یہاں پہ خصوصی ڈسکونٹ کے ساتھ کتابیں جو وہ فروخت کی جا رہی ہیں اچھا چلیں ابھی ہمارے ساتھ چلیں اور ہمیں دکھائیں وزٹ کرویں کون کو ہنسے بکس موجود ہیں ناظرین ہمارے ساتھ کچھ خریدار موجود ہے جنہوں نے یہاں سے بکس پرچیزنگ کی ہے دیکھتے ہیں میں اسے والے سے کیا کہتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام جناب نام کیا آپ کا نام میرے محمد عثمان محمد عثمان ماشاء اللہ اچھا یہاں سے آپ نے بکس خریدی ہیں جی الحمدللہ میں نے بہت ساری بکس خریدی ہیں اور اب بھی یہ بھی خرید کی آخری جا رہا ہوں تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ ہر سال یہاں کو تم ملے لگتا ہے یہاں ہر سال لگتا ہے اور انتہائی سستے دامن یہاں کتاب مل جاتی ہے اور بعد کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو ملتی نہیں ہیں بلکل جو ہے وہ کہیں سے بھی اس کا ملنا ناممکن ہوتا ہے وہ بھی یہاں سے اکثر مل جاتی ہیں اچھا کون کونسی بکس ہوتی ہیں یہاں پہ نہ صرف دنیاوی ہیں بلکہ ہر لحاظ دینی لحاظ سے بھی انگلیش بھی ملتی ہے انگلیش کتاب بھی ملتی ہے عربی ملتی ہے فارسی کی کتاب بھی ملتی ہے شاعری کی بھی مل رہی ہیں اور مختلف اس طرح کی کتاب جو ہے یہاں سے مل رہی ہیں مطلب یہاں مدرسے کے ہارٹ کرمہار قسم کی بکس رکھی گئے اس لئے انگلیش بکس بھی ہیں اگر کوئی موٹیویشنل سپیکر کی بکس لینا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہیں اور اسلامی بکس بھی ہیں آپ نے ابھی کون سے لیے میں نے تو اسلامی لیے اور موٹیویشنل کے طور پر اپنا قاسم علی شاہ صاحب کی بکس بھی لیے اچھتے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور سٹال لگایا گیا بز میں زیائے چشت بکس سٹال اور یہ ادھر کے طلوہ کی جانب سے لگایا گیا ہے میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے اور ان سے بھی بات سیدھ کرتے ہیں کہ لوگوں کا فیڈ بیک کیسا ہے ماشاءاللہ بکس دیکھے تو کافی اچھی بکس ہیں ہر کٹیگری کی یہاں پہ بکس مل جاتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ بیرہ میں کون سی بکس سب زیادہ سہل ہوتی ہے لوگوں کی جانب سے کون سی بک کا زیادہ کاجہ تھا کہ وہ بک چاہیے ہمیں اور یہ بک ہے ہمارے پیر امینو نسنات شاہ صاحب جو کہ بھی سجادہ نشین مجودہ اور اس بک کا نام پہ تحفظ نمو سے رسالت یہ بھی آف پرائز پہ ہے یہ ساتھ سو کی ہے اور ساڑھے تین سو کی ہم دے رہے ہیں اچھا آپ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو یہ بکس نہیں پڑتے زیادہ آج کل کجاب کو پتہ موبائل کا دور ہے موبائل پہ ہی اور قرآن لوگوں نے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر کے رکھے ہوئے ساوٹ فارم میں تو ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیے کہ کتاب کی طرف آنا چاہیے کیونکہ یہ کتاب ایک انسان کو وہ فائدہ اور دوست ہے جو انسان کو ہر جگہ پہ کام دے سکتی ہے اور انسان کے اندر ایک ایسی جذبیت بھی قائم کر سکتی ہے تو صوف کے لئے آسے پڑھیں کیریئر کانسلنگ کے لئے آسے پڑھیں انسانی نفسیات کے لئے آسے پڑھیں تاکہ انسان کے اندر ایک انسان ابیلیٹ ہو سکے کیونکہ سوسل میڈے کے ذریعے نے ہم مسلمانوں کو ایک تہہ شدہ میں رکھ دیا تاکہ مسلمان سر نہ اٹھا سکے کہ مسلمان کی ایمان کی قوت ہے جب مسلمان اپنی تاریخ کو دورائگن اس طرح حضرت اقبال نے کہا تھا گمادی ہم نے اسلاف سے جمیرہ سے پائی تھی سوریہ سے زمین پر آسمان ہم کو دے مار کہ ہم نے اپنے اسلاف کی کتابوں کا علم چھوڑ دیا اس اقبال نے ایک اور مرتبہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ جو ہماری کتابیں ہیں کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا اسی پارا حضرت اقبال کہتے ہیں کہ جب میں اپنے اسلاف کی کتابوں کو یورپ کی لیبریریوں میں دیکھتا ہوں تو میرا جو دل ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ کاش اگر یہ مسلمان ہے اس کو پڑھتے میں مغزالی کے فلسفے کو اور ابن عربی کے فلسفے پر پڑھتے تو مسلمان کہیں ہاتھ تک ترقی کر سکتے تھے آجی ناظرین تو ہمارا شاہد ایک اور پبلیشن موجود ہے جو اپنی بکس یہاں اجت سیل کی لگاتے ہیں اسے بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم جناب نام کیا آپ کا وقاربہ سیالوی اچھا تو آپ کس علاقے سے ہیں ادھر سے یہاں جائیں آؤٹ آف سٹیٹی سے میرا علاقہ یہی ہے لیکن میں لاہور میں میرا مکتبہ ہے سیالوی پبلیکیشن ارتو بزار میں تو میں پچھلے سال بھی دو سال پہلے بھی یہاں بکفیر ہوا تھا اس وقت بھی آیا تھا اور اس سال بھی انہوں نے دعوت دی ان کا شکریہ محبتوں ہیں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی اور ہم یہاں پر آئے اچھا تو کتنے دنوں کے لئے آپ یہاں آتے ہیں یہ تقریبا پانچ سے سات دن کا ہوتا ہے تیرہ تاریخ سے ہم یہاں پہنچے تھے اور آج سترہ تاریخ کی شام ہو رہی ہے تو ماشاءاللہ ادارہ کی طرف سے بھی ہمیں ریعش بھی مویا کی گئی کھانا بھی دیا گیا اور اس کے علاوہ بھی جتنی سہولیات تھی جتنا اور خاص کر کے رات کو پھر ہم نے سونا اور پھر پیچھے سکوٹی کا معاملہ کہ ہمارے کتاب کتب کی چوری کے معاملے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں بھی شاہی ہمیں لوگوں کو فیڈ بیک کیسا ہے بکس کے حوالے سے بکس کے حوالے سے میں نے پہلے بھی ادارہ کیا کہ ادارے کی طالبہ ہوں یا طالبات ہوں وہ ان کو ایک لگن ہے کتاب کے ساتھ شوق ہے کتاب خریدنے کا بھی اور جب اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ جب کتاب خریدنے کا شوق ہے تو پھر کتاب پڑنے کا بھی شوق ہے شوق پڑنے کا ہے تو ابھی خرید رہی ہیں تو اس لیے ماشاءاللہ یہ سارا کریڈر جو ہے وہ ادارے کی طرف جاتا ہے اور منتظمین کی طرف جاتا ہے جنہوں نے اس کا انتظام کیا اور شوق دلا رہے ہیں آنے والے نسل کو تینکیو سو مچ